ہمارے دیش کے جو پرانی ویوستائیں ہیں وہ اصل میں برگد کے پیڑ کے جیسی ہیں وہ جم چکی ہیں ان کی جڑیں دھرتی کے بہت اندر تک جا چکی ہیں اس برگد کے پیڑ کو اکھاڑنا آسان کام نہیں ہے اور جب یہ برگد کا پیڑ اکھاڑا جائے گا تو بہت ساری لوگوں کو سمجھ سے آئے ہوں گی لیکن اب اس برگد کے پیڑ کو اکھاڑنا ضروری ہو گیا ہے بیسویں صدی کی شروعات میں دنیا میں صرف گیارہ لوگ تانترک دیش تھے صرف گیارہ ورش انیس سو بیس میں ان کی سنکھیا بڑھ کر بیس ہوئی انیس سو چوہتر میں ان کی سنکھیا چوہتر ہو گئی دو ہزار چھ آتے آتے یہ سنکھیا چھ آسی تک پہنچ گئی اور آج پانچ لاکھ سے زیادہ آبادی والے دنیا کے اکسو سرسر دیشوں میں سے ستاون پرسنٹ یعنی چھانویں دیش خود کو لوگ تانترک دیش کہتے ہیں اکیس دیشوں میں کسی نہ کسی پرکار کی آج بھی تانہ شاہی ہے جبکہ اٹھائیس دیش ایسے ہیں جن میں تانہ شاہی اور لوگ تانتر دونوں کے لکشن ہے یا کہہ لیجئے دونوں کا مشرن ہے لیکن اکانومس انٹیلیجنس یونٹس ڈیموکرسی انڈیکس کے مطابق دنیا میں صرف بیس دیش ایسے ہیں جہاں صحیح معنیوں میں لوگ تانتر ہے جبکہ پچپن دیش ایسے ہیں جو لوگ تانترک تو ہیں لیکن ان دیشوں کے لوگ تانتر میں بہت ساری کمیہ ہیں انگریزی میں انہیں فلوڈ ڈیموکرسی کہتے ہیں یعنی وہ ڈیموکرسی جہاں فلوز ہیں جہاں وہ ساری کمیہ ہیں اور کمیوں والے لوگ تانترک دیشوں میں دنیا کا سب سے پرانا لوگ تانتر امریکہ اور دنیا کا سب سے بڑا لوگ تانتر بھارت بھی شامل ہے اور دونوں ہی دیش دیشوں کی جو ستی ہے وہ کافی خراب ہے آج ہم لوگ تانتر کی انہی کمیوں کو درست کرنے کی بات آپ سے کر رہے ہیں لیکن یہاں آپ کو ایک بات سمجھنی ہوگی اور وہ یہ کہ لوگ تانتر کا وپریت ہمیشہ تانہ شاہی نہیں ہوتا یعنی اور تانہ شاہی کو ختم کر کے ہمیشہ لوگ تانتر نہیں آتا بہت سارے لوگوں کو یہ غلط فہمی ہے کہ تانہ شاہی کو ختم کر کے لوگ تانتر آ جاتا ہے اور تانہ شاہی کا جو وپریت ہے وہ لوگ تانتر ہے ایسا نہیں ہے جن دیشوں میں تانہ شاہی ہے وہاں بھی کئی بار جنتہ ستہ بدل ڈالتی ہے اور جن دیشوں میں لوگتنت رہے وہاں بھی کئی بار نیتہ ورشوں تک ستہ سے چپکے رہتے ہیں ادھارن کے لیے ورش دوہزار دس میں کئی عرب دیشوں میں وہاں کی حکومتوں کے خلاف بڑی کرانتے کی شروعات ہوئی تھی دوہزار دس میں لیکن زیادہ تر دیشوں کو اس سے کچھ حاصل نہیں ہوا دوہزار تیرہ میں ایجپٹ میں بڑے پیمانے پر سرکار کے خلاف پردرشن ہو رہے تھے اس بیچ سینہ نے ان پردرشنوں کو آدھار بنا کر تدکالین راشپتی محمد مورسی کا تختہ پلٹ کر دیا اور اس تختہ پلٹ میں شامل رہے عبدیل فتح السیسی ایجپٹ کے نئے راشپتی بن گئے لیکن ایجپٹ میں صرف راشپتی بدلا تانہ شاہی نہیں بدلی مورسی ہٹا دیے گئے اور سیسی کرسی پر بیٹھ گئے اس سے زیادہ کچھ نہیں بدلا کچھ عرب سپرنگ کا اثر لیبیا یمن اور سیریا جیسے دیشوں میں بھی ہوا اور وہاں بھی بڑے پیمانے پر سرکار کے خلاف پردرشن ہوئے لیکن آج یہ سبھی دیش گرہ ید کی آگ میں جل رہے ہیں عراق میں آپ کو یاد ہوگا صدام حسین کو بہت بڑا تانہ شاہ مانا جاتا تھا اور لوگ کہتے تھے کہ ایک بار صدام حسین ہٹا تو عراق آزاد ہو جائے گا عراق میں صدام حسین کو ہٹانے کے لیے امریکہ نے اتنا بھینکر ید لڑا لیکن عراق کو صحیح معنیوں میں لوگتنتر مل ہی نہیں پایا دو ہزار گیارہ میں لیبیا کے تانہ شاہ مومر الگدافی کو مار ڈالا گیا لیکن دو ہزار چودہ سے لیبیا میں بھی جو گرہ ید شروع ہوا وہ آج بھی جاری ہے یعنی تانہ شاہوں کو ہٹانے کے بعد بھی استیتی صدری نہیں آج سے دس سال پہلے دسمبر کے مہینے میں ہی سب سے پہلے ٹونیشیا نام کے ایک دیش سے عرب کرانتی کی شروعات ہوئی تھی تب ٹونیشیا میں ایک سبزی وکریتہ نے بیروزگاری مہنگائی اور برشتہ چار کا ورود کرتے ہوئے خود کو آگ لگا لی تھی اس کے بعد اگلے اٹھائیس دنوں تک ٹونیشیا میں تدکالین راشپتی کے خلاف زبردست پردرشن ہوئے اور راشپتی کو ستہ سے ہٹا دیا گیا لیکن ٹونیشیا آج بھی صحیح معنیوں میں لوگتنتر بننے کے لیے سنگھرش کر رہا ہے اور یہ سب کچھ اسی مہینے میں ہوا تھا یعنی کسی بھی دیش کے لیے واقعی میں ایک لوگتنتر بننے کی رہا آسان نہیں ہوتی اور یہ کامیابی حاصل کرنے کے لیے اس دیش کی سرکاروں اور لوگوں کو اتھک پریاس کرنے پڑتے ہیں لیکن کیا بھارت کے لوگوں نے اور بھارت کے نیتاؤں نے وہ اتھک پریاس کیے ہیں آج پانچ لاکھ سے زیادہ آبادی والے چھانوے دیش لوگتنترک ہیں لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ زیادہ تر دیشوں کی جنتہ اپنے دیش کے لوگتنتر سے سنتشت نہیں ہے پیو ریسرچ کی ورش دوہزار اٹھارہ کی ایک ریپورٹ کے مطابق میکسیکو گریس برازیل اور سپین جیسے دیشوں کی اسی پرسنٹ سے زیادہ آبادی اپنے لوگتنتر سے سنتشت ہے امریکہ اور برٹن جیسے دیشوں کی بھی پچاس پرسنٹ سے زیادہ جنتہ نے یہی بات مانی حالانکہ اس سروے میں بھارت کے چون پرسنٹ لوگ اپنے دیش کے لوگتنتر سے خوش تھے لیکن بڑی آبادی والے دیشوں میں لوگتنتر کے نام پر دی جانے والی ضرورت سے زیادہ آزادی کئی بار پریشانیوں کی وجہ بن جاتی ہے اور پھر وہاں جتنے موں اتنی باتیں ہوتی ہیں کیونکہ بھارت جیسے بڑے دیشوں میں اس کی آڑ میں بات بات پر بند ہوتے ہیں اور بات بات پر آندولن کیے جاتے ہیں اور کسی بھی سرکار کے لیے چاہے وہ چنی ہوئی سرکار ہی کیوں نہ ہو لوگتنترک ڈھنگ سے چنی ہوئی سرکار ہی کیوں نہ ہو کسی بھی سرکار کے لیے کڑے قانون لاغو کرنا مشکل ہو جاتا ہے چاہے مدہ نئے قانون کا ہو نئی سڑک بنانے کا ہو نیا باندھ بنانے کا ہو یا پھر کوئی اور مدہ ہو ہر جگہ ویرود کا سامنا ہوتا ہے اور لوگتنتر ویرود کی گارنٹی دیتا ہے ویرود کرنے کے عدیقار کی گارنٹی دیتا ہے آپ کبھی بھی کہیں بھی کسی کا بھی ویرود کر سکتے ہیں آبادی بہت کم ہے ادھارن کے لیے 88 لاکھ کی آبادی والے اسرائیل میں پچھلے دو سال میں چوتھی بار آم چناؤ ہونے والے ہیں دو سال میں چوتھی بار یعنی وہاں ہر چھے مہینے میں چناؤ ہو رہا ہے اور یہ سب بھی لوگتنتر کے نام پر اور وہاں کے دیش کے لوگ اب بھی اپنی سرکار نہیں چن پا رہے ہیں اب آپ سوچیں ایک چھوٹا سا دیش اپنی جنتہ کو ستھائی سرکار نہیں دے پا رہا ستھائی سرکار کو چن نہیں پا رہا تو بڑے بڑے دیشوں کا کیا حال ہوتا ہوگا بڑے لوگتنترک دیشوں میں زیادہ آبادی کا صرف دوہن کیا جاتا ہے اس آبادی کو انداتا جرمتہ جناردن جوان زندباد اور کرانتی کاری جیسے شبدوں کے ذریعے لبھائے جاتا ہے یہ سارے وہ شبد ہیں جن سے ہمارے دیش کے لوگوں کو بھی بہت لگاو ہے بہت پیار ہے اس لیے ہم اپنے کسانوں کو انداتا کہہ کر بلاتے ہیں ہم جوانوں کو ایک الگ طریقہ رسپیکٹ دیتے ہیں انہیں الگ طریقہ سممان دیتے ہیں اور جنتہ بڑی سنکھیا میں جب جنتہ کوئی بات کہتی ہے تو انہیں خوش کرنے کے لیے ہمارے دیش کے نیتہ اسے جنتہ جناردن کا نام دے دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے دیش میں جنتہ جناردن ہی مالک ہے جو جنتہ جناردن کہے گی وہی ہوگا یہ سب باتیں لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کہی جاتی ہیں لیکن یہ سارے شبد اور سنگیائیں صرف اس لیے استعمال کی جاتی ہیں تاکہ پارٹیاں اپنے آپ کو ایک چناوی مشین میں بدل سکیں آپ کو یہ سنگیائیں دے سکیں آپ خوش ہو جائیں گے اور آپ انہیں بدلے میں ووٹ دے دیں گے اور وہ ستہ میں آ جائیں گے بس اور یہ سب لوگ تنتر کے نام پر ہیں اب اگر لوگ تنتر میں کمیہ ہیں تو کہیں نہ کہیں اس کا سمادھان بھی ہوگا ان سمادھانوں کو سمجھانے کے لیے آپ کو ایک بار چوبیس سو ورش پورو کے گریس میں چلنا ہوگا چوبیس سو ورش پہلے گریس میں ایک بہت بڑے اتحاس کار ہوئے جن کا نام تھا تھیوسی ڈیڈس اتحاس میں آپ نے ان کا نام پڑھا ہوگا انہوں نے پیلو پونیشن وار کا اتحاس لکھا تھا وہ اس میں اس سمیے کے ایتھنز کے مہان راج نیتہ پیریکلیز کا ذکر کرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ اس نیتہ کو لوگتانترک طریقے سے چنا گیا تھا وہ تانہ شاہ نہیں تھے لیکن پھر بھی ایتھنز کی جنتہ کو اپنے اشاروں پر نچاتے تھے اس راج نیتہ کو جب بھی لگتا تھا کہ جنتہ میں ہنکار آ گیا اور جنتہ میں زیادہ آتم وشواس آ گیا ہے تو وہ جنتہ کے من میں ڈر بیٹھا دیتے تھے اور جب انہیں لگتا تھا کہ جنتہ بینہ کسی کارن کے ڈری ہوئی ہے تو وہ ایک بار پھر جنتہ میں آتم وشواس جگاتے تھے یہ کھیل ایسے ہی چلتا رہتا تھا اور جنتہ اس راج نیتہ کے اشارے پر ناشتی رہتی تھی آپ غور کریں گے تو بھارت میں ستر ورشوں تک سرکارن چلانے والے راج نیتہوں نے بھی کچھ ایسے ہی کیا اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ کبھی بھارت کا لوگتانتر ڈرے سہمے لوگتانتر میں بدل جاتا ہے تو کبھی ضرور سے زیادہ لوگتانتر سدھاروں کی پرکریہ کو روک دیتا ہے اب آپ سوچئے ہمارے دیش میں جب تک الیکٹرونک ووٹنگ مشین نہیں آتی تھی تو بڑی سنخیہ میں لوگ بوتھ رگنگ کر کے چناؤ جیتے تھے بڑی سنخیہ میں ایسے راجے ہیں بڑی سنخیہ میں ایسی پارٹیاں تھیں اور نیتہ تھے جو پورے کے پورے بوتھ لوٹ لیا کرتے تھے اور بوتھ لوٹنے کے بعد وہ چناؤ جیتے تھے اور دیش کی جنتہ انہوں نے سویکار کر لیتی تھی یہ جانتے ہوئے کہ انہوں نے بوتھ کیپچر کر کے بوتھوں کو لوٹ کر لوگوں سے زبردستی ووٹ ڈلوا کر یا پھر لوگوں کے ووٹ خرید کر شراب کی بوتل دے کر پیسہ بانٹ کر آج بھی ہمارے دیش میں ووٹوں کو خریدا جاتا ہے اور یہ سب کو سویکار ہے اور لوگ اسے لوگتانتر کے نام پر کرتے ہیں اسی طرح گریس کے درشن شاستری پلیٹو پانچ طرح کی شاسن ویوستہوں کا ذکر کرتے ہیں وہ کہتے ہیں پہلی شاسن ویوستہ ایرسٹوکریسی ہوتی ہے جسے ایک دارشنک راجہ چلاتا ہے اور فیصلے لینے میں ان کی بھومکہ ہوتی ہے جو فیصلے لینے کے یوگی ہوتے ہیں یعنی فیصلہ لینے کا حق لوگوں کو ان کی میرٹ کے حساب سے دیا جاتا ہے اسے آپ میریٹوکریسی کہہ سکتے ہیں ایسی ویوستہ میں بھیڑ فیصلے نہیں لیتی بلکہ پڑھے لکھے انوبھوی اور سمجھدار لوگ فیصلہ لیتے ہیں دوسری شاسن ویوستہ ہے ٹائموکریسی اس کا جنم پہلی شاسن ویوستہ کا سروب بگڑنے پر ہوتا ہے اس میں ستہ میں بیٹھے لوگ طاقت کے بھوکے ہوتے ہیں اور اس کے شاسک ہر سمیں یدھ کے لیے تیار رہتے ہیں اس کے بعد جب اس ویوستہ کا سروب بھی بگڑنے لگتا ہے تو اولیگارکی کا جنم ہوتا ہے اس ویوستہ میں پیسہ ہی نیتاؤں کے لیے سب کچھ ہو جاتا ہے اور وہ سارے فیصلے اسی آدھار پر لیتے ہیں اور اس سے ان کی سمپتی میں بہت اضافہ ہوتا ہے پھر نمبر آتا ہے لوگ تنتر کا جہاں سوہ تنتر تاکہ سب سے اوپر رکھا جاتا ہے جہاں آزادی ہی سب سے بڑی ہوتی ہے لیکن دھیرے دھیرے یہ آزادی مان سے گولامی میں بدلنے لگتی ہے آزادی کے نام پر کئی بار لوگ قانون بھی توڑنے لگتے ہیں اور پھر ستیاں اراجک ہونے لگتی ہیں اور آخر میں نمبر آتا ہے نرنگکش شاسن ویوستہ کا جس میں ایک ایسے نیتا کا جنم ہوتا ہے جو پہلے تو لوگوں کو ان کے عدکار دینے کے سپنے دکھاتا ہے لیکن پھر وہ ایک تانہ شاہ میں بدل جاتا ہے اب یہ ضروری نہیں کہ آج کے دور میں بھی ساری شاسن ویوستہیں انہی پانچ پڑاووں سے ہو کر ہی گزریں لیکن یہ سب ہم نے آپ کو یہ سمجھانے کے لیے بتایا کہ کئی بار جو سفر رام راجے سے شروع ہوتا ہے وہ لوگتنطر کی سڑکوں سے گزرتے ہوئے نرنگکش شاسن تک پہنچ جاتا ہے اور ستہ کے لوگی نیتا خود کو چناوی مشین میں بدل کر یہ سپنا پورا کریں اس سے پہلے لوگتنطر کی کمیوں کو دور کر لینا چاہیے اور اس کا سب سے اچھا طریقہ ہے سمیدھان کا سو پرتشت پالن ہونا اگر دیش کی ہر پرکریہ سمیدھان کا سو پرتشت پالن کرتے ہوئے پوری کی جائے تو پھر نرنگکش ہونے کی استطیق کبھی نہیں آئے گی اور لوگتنطر اپنے صحیح صوروپ میں قائم رہ پائے گا لیکن ضرور سے زیادہ لوگتنطر کے ابی لاشا سمیدھان میں کہی گئی باتوں کی پرواہ نہیں کرتی اور نتیجہ آپ کے سامنے ہے اور سب سے بڑی بات جو آج کل آپ دیکھ رہے ہیں وہ یہ کہ پچھلے ہی سال دوہزار انیس میں جو راجنطک پارٹیاں بری طریقے سے چناو ہاری ہیں اس دیش کے لوگوں نے انہیں بری طریقے سے چناو ہروایا ہے چناو ہارنے کے بعد بھی کبھی وہ عدالتوں کا استعمال کرتی ہیں آزادی کے نام پر اور کبھی کسانوں کا استعمال کرتی ہیں کبھی نئے کانونوں کے خلاف جنتہ کو بہکا کر برگلا کر ان سے اندولن کرواتی ہیں صرف اس لیے تاکہ انہیں اس کا کوئی نہ کوئی فائدہ مل سکے اور یہ سب کچھ لوگتنتر اور آزادی کے نام پر ہو رہا ہے